جیسا کہ ہم نے پچھلے پارٹ میں دیکھا تھا کہ انسسٹرز زویانگ اور شاول دولہی ٹرائجرس کے اندر اینٹر ہو چکے تھے جا پہ وہاں کے ایک گھارڈ نے انسٹرز زویانگ اور شاول کے اوپر اٹیک کرنا اسٹارٹ کر دیا اسی کے ساتھ وہاں گھارڈ کئی سارے پاپر جیس کے مطل سے انسٹرز زویانگ کے اوپر اٹیک کرنے لگا تھا لیکن یہاں پر انسیسٹر سویانگ نے اس کے ہر ایک اٹھئر کو ڈسٹروئی کرتے ہوئے اپنے ڈسیپلز کے لئے ان پر اس کو چل لیا اب آگے اس نیکس پارٹ کی اسٹارڈیج میں ہم اسی گارڈ کو دیکھتے ہیں تب ہی اسے دیکھنے شاولو کہنے لگتی ہے کہ لگتا ہے کہ تم بیٹھے بیٹھے کا ویدہ بور ہو چکے ہو تب اس پر وہاں گارڈ کہنے لگتا ہے کہ میں نے جن باقی ٹیجر سے تم لوگوں کے اوپر اٹھیک کیا تھا ان کے پاوسیت کم ہو گئے ہیں لیکن اب میں تمہارے اوپر ایک نئے فاہو ٹیجر سے اٹھیک کروں گا اتنا کہنے کے بعد وہاں ایک بہت ہی پاور فورٹ اینرچی کو کرنے لگتا ہے اور دیکھنے کہ وہاں پر اس نے ایک میچیکل فرنش کو کرنے لیا فرنش کو دیکھ کر شاولو کہنے لگتی ہے کہ آخر یہاں کیا ہے تب اس پر وہاں گارڈ نے بتاتا ہے کہ اسے کلکون باورڈک ٹیجر کہا جاتا ہے اس کے مطلب سے میں پاور فورٹ سے پاور فورٹ کلٹیویٹر کو ڈسٹوئی کر سکتا ہوں یا کہ اس کے مطلب سے میں پورے اردھ کو بھی بڑے آسانے سے ڈسٹوئی کر سکتا ہوں اور اسی لئے میں نے اس کا پہلے کبھی استعمال نہیں کیا لیکن لگتا ہے کہ اب اس کا استعمال کرنے کا ازا یہ وقت آ چکا ہے اتنا کہنے کے بعد وہاں گارڈ اپنے پورے پاور سے اس میجکل ٹریئر کو ایکٹیویٹ کرنے کی کوسس کر رہا تھا لیکن کافی دیتے کوسس کرنے کے بعد آخر کار پر اس کارٹے کو صرف ایک ایچی ہلا پاتا ہے جو دیکھ کر شاولو کہنے لگتا ہے تمہارا میجکل ٹریئر تو ابھی تک اسٹارٹ بھی نہیں ہوا اور تم ابھی سے تھکنے لگے تب اس بات کو سننے کے بعد وہاں گارڈ ایک میجکل پل کو کھاتا ہے جس کے وجہ سے اس کا پاور کا ایکٹیویٹ کرنے کے ساتھ ہم دیکھتا ہے کہ اب وہاں گارڈ اپنے پورے انرشی کا استعمال کرتے ہوئے اس میجکل ٹریئر کو وہاں پر ایکٹیویٹ کرنے لگ جاتا ہے اب یہاں پر اس گارڈ کو اس میجکل ٹریئر کو ایکٹیویٹ کرنے میں کافی جاتا سمیں لگ رہا تھا جو دیکھ کر انسیسٹرزیاں اپنے اسپریشر پاور سے اس میجکل کو انرشی چارج کرنے لگتا ہے جس کی وجہ سے وہاں گارڈ کافی دوری گر چکا تھا لیکن پھر وہ جلد سے کھرے انسیسٹرزیاں کو کھینے لگتا ہے کہ آگے سے تم کیا کر رہے ہو تم اپنے میجکل پاور سے اس میجکل ٹریئر کو ایکٹیویٹ کر رہے ہو لگتا ہے کہ تمہیں مرنے کی کافی جاتا زلدی ہے لیکن تبھی اچانک ہم دیکھتے ہیں کہ اس میجکل فرنٹرز کے اندر سے ایک انرشی بہین لکھر کر آس پاس کے انسیسٹرز کو ایفسورپ کرنے لگا تھا اور کچھ در ایفسورپ کرنے کے بعد وہاں ایک میجکل پل میں بدل جاتا ہے کیونکہ اشن میں شاولو کیریئیشن پل کے بعد وہاں فرنس اس گارڈ کے پاس چلا جاتا ہے فرنس اس گارڈ کے ہاتھ میں چلا جاتا ہے تبھی اس فرنس کے عدد سے ایک آواز نکل کر اس گارڈ کو کانگراشلیشن قطعے کہنے لگتا ہے کہ آخر کارڈ تم نے کیریئیشن پل کو کیریئیٹ کرے لیا اس کیلئے تم نے بہت بہت کانگراشلیشن لیکن اس بات کو سٹھ کر وہاں گارڈ کہنے لگتا ہے کہ کیا آگر یہ کس طریقہ پل ہے اور اس کے علاوہ اس میجکل فرنس کو ایکٹیویٹ کرنے کے بعد یہاں پر کافی خطناک ایکسپریزیف ہونا چاہیے تھا آخر کار یہ سب کیا ہو رہا کے ساتھ دوسری طرف ہم انسیسٹرز جیان کو دیکھتے ہیں کیونکہ اس پل کو دیکھ کر کہتا ہے کہ اس پل کا کوالیٹی تو کافی اڑے کے انترمی وہاں پر شاورو انسیسٹرز جیان کو پوچھنے لگتی ہے کیا یہاں ایک آرٹومیٹک الکیمی فرنس ہے اب اس بات کو سننے کے بعد وہاں گارڈ کا فیدہ حیران ہو کر اس فرنس کو وہی پر گراہ دیتا ہے کہنے لگتا ہے کیا اتنا مرا پاورٹول میجکل ٹریجر ایک آرٹومیٹک فرنس تبھی اچانک انسیسٹرز جیان کو اس فرنس کے اندر کچھ لکھا ہوا دکھائی دینے لگتا ہے اور پھر انہیں پتا چلتا ہے کہ یہاں تو اصل میں اس جیان کو یہاں پر گصہ آ چکا تھا اور وہاں اس گارڈ کو پلیشن کرتے ہوئے کیا لگتا ہے کہ بتاؤ آخر گارڈ ٹیالر سیٹ کے بارے میں کیا جانتے ہو تب اس پر وہاں گارڈ کہتا ہے کہ آخر گارڈ تم کس طرح کے ٹیالر سیٹ کی بات کر رہی مجھے تو یہاں کے ٹیجر ہاؤس کو بچا کر رکھنے کا آرڈر دیا تھا اور اس کا فارڈر تو میرے سیٹ کے کلٹی ویٹرز تھی چونکہ کئی سارے پر وہ ٹو ایچس کو یہاں پر رکھ کر اس کی رخوالے کرنے کا ذمہ میرے اوپر دیتے ہیں اور ایس ایسٹر زیان کہنے لگتا ہے کہ بتاؤ آخر گارڈ تمہارے بیلٹ ریجر ہاؤس کہاں پر ہے جس کے بعد اپنے سین میں ہوا ٹیمر سلائنگ کارٹیشن کو دکھایا جاتا ہے جہاں پر ایک بہتر ایمورٹرز کو کہنے لگتا ہے کہ آخر گارڈ کافی زیادہ محنت کرنے کے بعد ہم نے دیوٹ سلائنگ کو پکڑے لیا اور آج ہم یہاں پر اسے مارنے والے ہیں پھر میں پتا چاہتا ہے کہ اصل میں یہاں پر ان سبی نے تین ٹیمرز کو پکڑا تھا جن میں سے ایک لیٹی بھی ہوتی ہے بعد وہاں پر آئے ایمورٹرز یہاں دیکھ کر کافی خوزتا ہے کہنے لگتا ہے کہ ٹھیک ہے آج اس ٹیمر کو یہی پر مارا جائے گا تب ہم اس لیڈی کو دیکھتا ہے اور تینوں کے پیٹنگز کو باہی نکال کر کہنے لگتا ہے کہ اوپر تو تم لوگوں کا ہی فوٹو لگا ہے جو کہ بلکل تمہارے جیسے ہی دیکھتے ہیں اور تم لوگ یہاں پر پھر بھی جھوٹ بول رہے ہو کے بعد وہاں بندہ اپنے بیچکل پاور کا استعمال کرتے ہوئے اس لیڈی کو اوپر اٹھیک کر کے اس کے باڈی کو وہی پر دیسٹرائی کر دیتا ہے اب یہاں دیکھر وہاں پر آئے ایم موٹرز کافی خوص ہونے لگے تھے لیکن تب ہی وہاں لیڈی مرتبے کہنے لگتی ہے کہ اصلی دیمنز تو تم لوگ ہو جو کہ ہم بے گناہ لوگوں کو مار رہے کے بعد وہاں موٹا بندہ ایک پیر دیمن کو کہنے لگتا ہے کہ کیا تمہیں اپنا کرائیم اب ایکسپٹ کر رہے ہو تب اس پر وہاں پیر کہنے لگتا ہے کہ میں نے کوئی بھی گلتی نہیں کیا ہے باقی یہاں سب گلتی تو اس زویان کا ہے جس کی وجہ سے آج میں یہاں پر فسا ہوا کے بعد اس بات کو سننے کے بعد وہاں موٹا بندہ اسٹری کو بھی وہی پر مار کا ڈسٹرائی کر دیتا ہے کے بعد وہاں موٹا بندہ اس آخرے بندے سے کہنے لگتا ہے کہ کیا تمہیں اپنا کرائیم سویکار ہے تب اس پر وہاں بندہ کہنے لگتا ہے کہ میں نے کسی بھی طرح کا کرائیم نہیں کیا ہے اور اس کے علاوہ تم لگ اصلی دیویڈ زویان کو پگا نہیں پا رہے ہو اور سارا کا سارا عزہ میری اوپر لگا کر اس چیز کا ایڈوائش اٹھانے کے لیے تو اس کو چنانے کی کوسس کر رہے ہو جس کے بعد وہاں ڈیمن دیکھتا ہے کہ اسے یہاں پر ماننے کے لیے کہ سارے امورٹل کافی خوص ہو رہے تھے جو دیکھ کر وہاں بندہ کہنے لگتا ہے کہ اگر وہاں پر اصلی زویان آ چکا ہوتا تو میں اسے اپنا لائف دے دیتا جس کے بعد اچانے کی وہاں موٹا آدمی اس کو پر اٹیک کر کے اسے مارنے کی کوسس کرتا ہے لیکن تب ہی ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر ماشٹر ڈانگ آ کر اس کی اٹیک کو بلوک کر دیتا ہے تب یہاں دیکھ کر وہاں بندہ کہنے لگتا ہے کہ آکار ہو لیکن تب ہی ماشٹر ڈانگ اس کے اوپر اٹیک کر کے اسے وہی پر ڈیسٹوائک کر کے مار دیتا ہے کے بعد وہاں تھیری ہیڈ ڈیمن کہنے لگتا ہے کہ آخر تم کون ہو تب اس پر ماشٹر ڈانگ اسے بتاتا ہے کہ میں ہی زویاگ ہو جسے کہ تم ڈھونڈ رہے لیکن اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر باقی سارے اموت اس کو بھی پتا چل چکا تھا اور واللہ گاتار ایتی کر کے مل کر ماشٹر ڈانگ کی اپر اٹیک کرنا اسٹارٹ کر دیتے ہیں لیکن یہاں پر ماشٹر ڈانگ بافی آسانی سے ایک ہی کر کے اس سبی کو بہت بری طرح سے پیٹ رہے تھے جس کے بعد ان سبی کو بیٹنے کے بعد ماشٹر ڈانگ کہنے لگتا ہے کہ تم لوگ کے پاس اتیادہ پاور نہیں ہے اور تم لوگ ابھی بھی میرے ایسی ایسٹر کو ایرنج کرنے کے باتیں کر رہے ہو یہ بات دیکھتے ہیں دیکھتے ہیں وہاں پر ڈرائن کینگ بھی آ جاتا ہے اور بھی کہنے لگتا ہے کہ چلو کس سبی کو مجھا چکھائے اتنا کہنے کے بعد ڈرائن کینگ جوڑ سے چلا کر ان سبی کے پر اٹیک کرنا اسٹارٹ کر دیتا ہے پھر بعد اس تیجر ہاؤس کے اندرہ ہم تین ماشٹر کو دیکھتے ہیں جن میں سے ایک ماشٹر کہتا ہے کہ لگتا ہے کہ باقی سارے امورٹل ٹیملس لائک کانٹسٹ کو کافی اچھے سے انزوائی کر رہے ہیں لیکن اے لوگ اتنا بھی جاتا سمجھدار نہیں ہے اتنا کہ ہم لوگ سوچ رہے تھے تب اس میں دوسرا بندہ کہتا ہے کہ ہم بلکہ جیان کے ناف کا استعمال کر کے ہم پورے لور ریم کو ہی لوٹ سکتے ہیں لیکن تب اس بات کو سل کر ایک دوسرا ایلڈر کہنے لگتا ہے کہ آخر ان کا لڈر یہاں پر کیوں نہیں آیا ہمیں اور کتا نیرے انتظار کرنا ہوگا لیکن تب ہم دیکھتا ہے کہ اچانک ان میں سے ایک بندے کے اوپر اٹیک کر کہ اس سے ڈشپائی کر دیا چاہتا ہے میں پتا چلتا ہے کہ اصل میں یہاں پر لوشین آ چکا تھا لوشین کو دیکھتا ہے کہ آخر تم کون ہو ہمارا تم سے کچھ لینا دینا تو نہیں لوشین ان سے اور ایک بندے کو مارتے ہوئے کہتا ہے کہ جس کا تم نے ابھی ناب لیا تھا وہاں میرا انسیسٹر ہے اور تمہارا ہی مت کیسے وہاں ان کا بیستی کرنے تب اسے ایسا کرتا ہوا دیکھ کر ایک دوسرے ایلڈر کہنے لگتا ہے کہ آخر تم کون ہو اور اسے کیا کر رہی ہو تب اس لوشین بتاتا ہے کہ تم تو وہی ہو رہا جسے کی سیاں کو ڈھونڈ رہی تھی میں اس کا ڈسائپل ہوں کہنے کے بعد لوشین ان سے وہی پر مار ٹالتا ہے کہ اگلے سیر میں ماسٹر ٹاغ اور رائٹ کی کو دیکھتا ہے چلے نے کی سارے کے سارے ایم وارٹرز کو ایک ہی جھٹکے میں مار دیا تو یہاں دیکھ کر وہاں ڈیمر کہہ لگتا ہے کہ بیک بردر تم تو کافی ادھا اچھی ہو تم نے بہت ہی بڑی عقاب کیا جس کے بعد وہاں پر لوشین آ جاتا ہے جو کہ ماسٹر ٹاغ کو کہتا ہے تب ہی کو ایک ساتھ کیسے مار سکتے ہو کب سے کب تمہیں ملے ایک کو رکھنا چاہیے تھا اور اسی کے ساتھ یہاں پاری پر اینڈ ہو جاتا ہے